اپنے بے باگ بیانوں سے سرخیوں میں رہنے والے مشہور وکیل، قانون منطری، سانسد اور ٹیچر رام جیٹ ملانی پنچانبے ورش کے عمر میں دنیا کو الویدہ کہہ گئے عدالت میں ہر لڑائی کو جیتنے والے رام جیٹ ملانی بیماری سے اپنی لڑائی ہار گئے رام جیٹ ملانی ایسے وکیلوں میں شمار تھے جن کے ہاتھ میں کیس لینے کا قریب قریب مطلب جیتنا ہوتا تھا جیٹ ملانی کی قابلیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک پیشی میں ایک کروڑ روپیوں سے زیادہ تک چارج کیا چودہ ستمبر انیس سو تیئیس میں پاکستان کے شکارپور میں جن میں رام جیٹ ملانی نے سترہ سال کے عمر میں ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی جیٹ ملانی نے ٹرائل کوٹ، ہائی کوٹ اور پھر سپریم کوٹ میں کئی بڑے کیس لڑے اور اپنا لوہا منوایا جیٹ ملانی پہلی بار 1969 میں کئی ایم نانواتی بنام مہاراشتہ سرکار کا ماملہ لڑنے کے بعد چرچہ میں آئے وہ فورس ماملہ چارہ گھوٹالہ سے لے کر انہوں نے راجیو گاندھی اور اندرہ گاندھی کے ہتھیاروں کا کیس لڑا اس کے علاوہ وہ سنسد حملے کے دوشی افضل گروہ سے لے کر سہرابودن انکاؤنٹر میں آمید شاہ تک کا کیس بھی لڑا رام جیٹ ملانی نے بھلے ہی وقالت کو کچھ سال پہلے ہی گھڑبائے کہا تھا لیکن ان کا دماغ آج بھی شاہت تھا کوٹروم میں بھلے ہی ان کے چھوی سخت تھی لیکن نجی زندگی میں کافی سرل اور صاف گوئی پسند انسان تھے رام جیٹ ملانی راج نیتی میں بھی سکریے رہے جیٹ ملانی بی جے پی کے لوگ سبا سانسد بھی رہے دوہزار سولہ میں انہوں نے راشتری جنت عدل کا دامن تھام لیا فلال وہ آر جیڈی سے راج سبا سانسد تھے رام جیٹ ملانی کی ندھن سے راج نیتی اور قانون کے ایک یک کا انت ہو گیا بیورا ریپورٹ آر نائن ٹی لی